موسیقی دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی صحافیوں سے گفتگو پاکستان نے دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف بقا کی جنگ لڑی سپہ سالار کی سپیریئر ملٹری سٹرائٹیجی نے جنوبی ایشیا کو تباہی سے بچایا افاجہ پاکستان کی تیاری اور معصر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا تینوں فورسز نے اپنے آپ کو قابل فورسز کے طور پر منوایا ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پر فخر ہے میجر جنرل آصف غفور برطانی صحافی کا چالنج قبول شہباز شریف نے ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کونس پینٹ ٹیویشن نے اخبار اور صحافی کو نوٹس چاری کر دیئے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی منکھڑ سٹوری امران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی شہزاد اکبر کو عدالت میں جواب دیں گے لی کی رہنما سٹوری جو منکھڑ چھاپی گئی یہ امران خان نیازی کی ہدایت پر چھاپی گئی اور شہزاد اکبر ان کے جو چاپ لوش ہیں انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میری اٹھارہ سوال ہیں میرے دس سوالات ہیں آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں آئیو گون ٹو لندن ہائی کورٹ اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا چودری شگر مل میں کورپریٹ فراڈ بہت بڑا منی لانڈرنگ بھی ہے اس کے اندر کرپشن بھی ہے کیک بیکس بھی ہیں شیڈرون جرسی کے نام ایک کمپنی انکارپریٹ کی جاتی ہے آف شور اس نے تقریباً پندرہ ملین ڈالر کرز دیا خود وزیراعظم ہوتے ہوئے آپ نے کرز لیا نیشنل بینک اور مہران بینک سے اور وہ کرز مزے کی بات یہ ہے کبھی واپس نہیں ہوا چودری شگر ملز بہت بڑا کورپریٹ فراڈ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی گئی شیڈرن جرسی کمپنی بنا کر پندرہ ملین ڈالر کرز لیا گیا نواز شریف کے وزیراعظم بنتے ہی کرز معاف ہو گیا ماضی میں ملک میں رجحان رہار ڈٹ کر پیسے کماؤ اور مزے اڑاؤ معاوین خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس ماضی میں چوری ہوئی پھر سینہ سوری قوم کے پیسے کیمپ آفیسز پر خرچ کیے گئے وزیراعظم ایک ایک پیسہ بچانے میں مصروف ہیں سابق حکمران پورے جنجال پورا کے ساتھ جہازوں پر سفر کرتے تھے پردوس آشکاوان اب تک کی جو اطلاعات ہے ایویکیویشن کسی بھی ملک کی ایکچولی نہیں ہوئی ہے باتچیت کچھ ممالک نے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جہاں خوراک کی کمی ہے وہ مسئلہ بھی چائنیز کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن آفیسز ہیں ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ خوراک کی کمی کی شکایت جہاں بھی ہو اس شکایت کا ازالہ کیا جائے وہاں میں پاکستانی شہریوں کے لیے چینی اقدامات اتمنان بخش تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں کسی بھی ملک نے ابھی تک اپنے شہری چین سے نہیں نکالے حکام سے مسلسل رابطیں جاری ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ چائنہ میں جو چاروں کے چاروں طالب علم ہیں ان کے اندر یہ پوزیٹیو ریزلٹ آیا تھا ارلی سٹیج پہ ان کا ڈائیگنوسز ہو گیا تھا چاروں کا تو ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے چین ہے ایسا ایک ملک ہے کہ جہاں پہ اس بیماری کی سب سے بہترین تشخیص ہو سکتی ہے پرونا وارس کا بہترین علاج اس وقت چین میں ہی ممکن ہے جن طلبہ میں وارس کی تشخیص ہوئی ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے وزیراعظم کی ہدایت پر تمام سہولت مہیا کی جا رہی ہیں موابن خصوصی اس دفر مرسا کرونا وارس کے علاج کے لیے چین بہترین ملک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بیجنگ کے اقدامات سے مطمئن امریکہ کا بھی اعتماد کا اظہار پاکستان میں وارس سے نمٹنے کے لیے فیلحال کوئی سہولت نہیں ڈاکٹرز علاج سے لاعلم پاکستانیوں کا چین میں رہنا زیادہ بہتر ہے طبی ماہرین کا مشورہ چین میں کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر تک پہنچ گئی آٹھ ہزار افراد متاثر فن لانڈ میں بھی ایک کیس سامنے آ گیا وارس 18 ملکوں تک پھیل گیا صورتحال پر عالمی ادارہ صحت کا ہنگامی اچلا ساتھ شیڈیو مہنگائی کا ایک اور وار بلکل تیار پیٹرولیوم اسنوات مہنگی کرنے کی سفارش ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے 47 پیسے پی لیٹر مہنگا کرنے کی تشویز پیٹرول 6 پیسے سستا کرنے کی تیاری اوگرانے سمری ارسال کر دی حتمی اعلان 31 چنوری کو ہوگا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ انجیکشن کے بعد ہورے نظر آتی ہیں وزیراعظم کو ہورے نظر آتی ہیں لیکن عوام کو دن میں تارے نظر آنے کی گئی سے وزیراعظم کو ہورے مہنگائی کے مارے عوام کو دن میں تارے نظر آتے ہیں آٹا بہران کی تحقیقاتی رپورٹ پارلمنٹ میں پیش کی جائے ہمیں جیلوں میں ڈالو لیکن عوام کے لیے کچھ کر لو احسن اقبال کی تنقیق قومی اسمبلی کا اشلاس احسن اقبال خواجہ ساد رفیق شاہد خاکان اباسی اور خورشید شاہ کی پروڈکشن آرڈرز پر شرکت ایوان نے پبلک سروس کمیشن کے قواعد و زوابط کی توسیق کا بل منصور کر لیا نشہرہ میں بچی سے زیادتی کے ملزم کو سرعام پھانسی دی جائے امران خٹک کا نکتہ اعتراض حکومت کی طریقہ کار میں کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں وہ پارلیمان کو بلکل بے اختیار بنانا چاہتے ہیں ایک نہیں دو پاکستان کا سلسلہ ہے ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا چاہوہ آئی جی سندھ کا مسئلہ ہو ہم یہ ست کچھ کرتے ہیں وزیراعظم سے وعدے بھی لیتے ہیں مگر ہمارا آئی جی تبدیل نہیں ہو وعدوں کے باوجود آئی جی سندھ نہ بدلنے کا شکوا حکومت پارلیمنٹ کو بے توقیر سمجھتی ہے ایوان کو آرڈننس فیکٹری بنا دیا گیا مہنگائی سے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے وزیراعظم سے ملاقات رنگ لانے لگی امران خان کا خیبر پختون خواہ میں مسالحت قائم دیا وزیراعظم محمود خان کی کل اسلام آباد طلبی برطرف وزراء کے معاملے پر تباہ دلائے خیال ہوگا پنجابی میں کہتے ہیں مجا مجا دیا بھیڑا ہو دیا یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں سر ریلوے ایک سمندر ہے جس کو یہ لوگ کھا رہے ہیں جو جو آدمی ذمہ دار ہوا وہ اس کی بینٹ چڑے گا اس سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی اور بہت اچھی بات ہے کہ اس کی جوڈیشل انکواری بھی ہو تاکہ جو مجرم ہو اس کو سزا ملے ہیں ریلوے ایک سمندر مافیاز آپز میں ملے ہوئے ہیں ان کی گردنیں اڑا کر نیا سسٹم لانا ہوگا چیخ رشید نے سانحہ تیز گام کی تحقیقاتی رپورٹ مسترد کر دی سی ای او شود دے باز قرار وزیر ریلوے کی دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں گفت گو گورنر سے مشاورت کے بغیر آئی جی نہیں بتلے گا وفاقی حکومت ڈٹ گئی سن پولس کے سربراہ کی تبدیلی پر ڈیٹ لاغ پر قرار سن کابینہ نے پندرہ جنوری کو کلین امام کو ہٹانے کی منصوری دی تھی اس اس پی عمر کوٹ کے خلاف رپورٹ وفاق کوئر سال اس اس پی غیر قانونی اقدامات اور کرپشن میں ملوث قرار تیز ایکڑ ارازی کے تنازے اور منشیات فروشی کی تفصیل بھی شامل مکم اور جی ٹی اے کے ساتھ رابطوں کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل اسد عمر کنبینر ہوں کے کاف لیگ سے رابطوں کے لیے بھی گورنر پنچاب کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی بن گئی پرویس خٹک کی سربراہی میں تین بی این پی بی اے پی اور جمہوری وطن پارٹی سے رابطے کرے گی سندھ حکومت کبھی دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چلی پیپلز پارٹی کا رویہ ہمیشہ متاسبانہ رہا اسی کی وجہ سے ایم کیو ایم الگ صوبے کے مطالبے پر مجبور ہوئی تھی راہنما ایم کیو ایم کمار نوی جمی نواز شریف کی صحت سے مطالب دستاوے ذات ناکافی قرار پنچاب حکومت نے سابق وزیر آزم سے میڈیکل ریپورٹ مانگ لی تین دن کے اندر اندر ریپورٹس فراہن کی جائیں صوبائی حکومت کا مراسلہ پاکستان محفوظ مل جرمن کمپنیز زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی جرمن وقت سے گفتگو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا الیکشن کمیشن فال ہوتے ہی ملک بھر میں سرگرمیوں کا آغاز نئی حلقہ بندیوں کا شیٹیول چاری ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورٹس کی حلقہ بندیاں کی جائیں گی نیب ہیڈکوارٹرز میں کھلی کچہری جیمن جعوید اقبال نے عوامی شکایات سنی متعلقہ بیوروز کو کار روائی کی ہدایت شکایت کنندگان کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کابشوں کی تاری ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی رقم بہاولپور ملتان مصفرگرد رہیم یار خان راولپنڈی سرکو تھا اور ڈی جی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوگی شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خفیہ معلومات پر اپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشت گرد مارے گئے دو سپاہی محمد شمیم اور اسد خان شہید ملک دشمنوں کے ٹھکانے سے بارودی مواد اور اسلحہ برامد اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین میں میڈیکل سٹور پر ڈکیٹی نقاب پوچٹ آکووں کی گن پوائنٹ پر لوٹ مار دکاندار لاکھوں روپے سے محروب ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی سے کیوں روکا کراچی میں بپھرا شہری ٹرافک اہلکار پر ٹوٹ پڑا ایک دوسرے پر مکوں اور گھونسوں کی بارش لڑائی کی فوٹیج دنیا نیوز پر بیٹی بائتماد تو موشرا بے مثال یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کا بڑا قدم رائیڈ ویڈ پرائیڈ کے انوان سے پروکار تقریب طالبات کو ڈرائیوینگ کی تربیت ہیلمٹ پہن کر پنگ سکوٹیز کی سواری سی ٹیو لاہور کا لائسنس دینے کا اعلان اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈ لائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بے کے بعد ہائی ایت سیدہ اشناز ہے تھیکیو فورشن دنیا نیوز فور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیتھو کلک تسبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز